اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امیدیں سب ٹھیک ہوں گے اللہ باگ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اللہ کا نام لیتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ولاغ اور ولاغ سٹارٹ کر رہی ہوں میں بلکل فجر کی نماز سے اور ابھی ٹائم ہو رہا تھا فجر کا تو میں نے فجر کی نماز پڑھی فجر کی نماز کبھی تو بچے اٹھا دیتے ہیں کبھی تو میں خود بچوں کو اٹھا دیتی ہیں تو یہ چلتا رہتے ہیں کیونکہ الارم لگے ہوئے ہوتے ہیں تو بچوں کی بھی نین پوری ہوتی ہے کیونکہ بچے رات کو میرے ٹائم سے سوتے ہیں اور جب رات کو بچے ٹائم سے سوئے نین پوری ہو تو صبح آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ آواز آزان کی آواز سے بھی آنکھ کھل جاتی ہے الارم کی بھی آواز سے آنکھ کھل جاتی ہے نہیں تو پھر میں خود بچوں کو اٹھا لیتی ہوں تو اب میں نے نماز پڑھی پھر اس کے بعد یہ دیکھیں جی صبح کا وقت بہت ہی حسین وقت ہوتا ہے اور اس کے بعد بچے سکول جا چکے تھے بچوں کے جانے کے بعد پھر میں بناتی ہوں ناشتہ اور یہاں پہ یہ دیکھیں جی ہمارا ناشتہ ریڈی ہو گیا تھا اور میں آپ کو آج بتاؤں گی اس بٹر کے بارے میں آپ یقین کریں کہ اتنا مزی کا بٹر ہے اور یہ ایکچل میں بٹر ہے کوئی ماجرین وغیرہ نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ نے بائیکارڈ کو بلکل بھی نہیں بھولنا ابھی بھی ہم نہیں بھولے ہم لوگ نے اپنی روٹین میں بہت زیادہ چیزیں بلکل ختم کر دی ہیں اپنی لائف سے چیزیں ختم کر دی ہیں تو اسی لئے میں نے کہا یہ آپ کو ضرور دکھاتی ہوں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اچھی نہیں مل رہی ہیں جیسے کہ مجھے سرف نہیں مل رہا تھا اور یہ بٹر جیسے کہ بچے کھاتے ہیں شوک سے آپ کے گھر میں جو آتا ہے اتنا مزیدار اتنا مزیدار یہ بٹر ہے اور صرف 220 کا ایتھنگ اور اتنا مزے کا ہے یہ اور 200 گرام کا یہ تو اس کا آپ ٹیکچر بھی چیک کریں اور یہ میں آپ کو اس کی پیکچنگ دکھا دی اس کا نام دکھا دیا اور بہت ٹیسٹ فل بھی ہے تو آپ اس کو مانگوائیں اور ایک دفعہ ٹیسٹ کریں اور پھر اپنے گھر میں اس کو مانگوائیں اور بلو بینڈ کا بلکل بائک آٹ کریں آپ اور اس کے بعد جی اب اپنے دن کا آغاز کرتی ہوں میں ناشتہ واشتہ فارغ ہو کے جب میں اپنے گھر کے کاموں میں سٹارٹ ہوتی ہوں تو بس پھر جو ہے نا اور ریگولر تو آپ کو پتا ہے میں سنگل مشین لگاتی ہوں چھوٹی والی بٹ آج میں نے تھوڑی بڑی مشین لگائی ہے کیونکہ بڑی مشین لگانے کی وجہ یہ تھی کہ بچوں کے سویٹرز اور سب چیزیں زیادہ تھی تو میں نے کہا چلو ڈرائر میں گھما دوں گی تو پھر جلدی ڈرائر ہو جائیں گے کپڑے تو اسی لیے پھر میں نے بڑی مشین نکال دی جو کہ مجھے تھوڑی سی مشکل لگتی ہے اس کو نکالنا لگانا لیکن جب کپڑے تھوڑی سے گرم کپڑے زیادہ ہوتے نا بچوں کے تو پھر میں اس کو لگاتی ہوں ادروائز تو بالکل بھی اس کو میں نہیں لگاتی سنگل والی ریگلر لگاتی ہوں بس بچوں کے ینیفارم نکالے ریگلر بیسس پہ کپڑے نکالے اور بس واش ہو گیا لیکن آج میں نے یہ بڑی والی نکال دی کیونکہ تھوڑی سے مجھے کپڑے زیادہ لگ رہتے تو بس یہ میری چھوٹی چھوٹی سی روٹین ہوتی جو میں آپ سے شیئر کرتی ہوں تو پلیز میری ویڈیو کو فل وچ ضرور کیا کریں اور سبسکرائب بھی کیا کریں آپ کی سبسکرائب کی بہت ضرورت ہے مجھے تو چلیں جی آجاتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اور اب میں جھڑ پڑ سی میکرونی بنا رہی تھی کیونکہ بچوں کو لگی بھی تھی بھوک اور میں نے بنانی تھی آج نہاری تو میں نے کہا نہاری میں تو اچھا خاصا ٹائم لگی گا اور اس لیے پھر میں نے فٹا فٹ جو ہے نا بچوں کو پہلے میں نے میکرونی بنا کر دی اور اس کے بعد جو ہے نا پھر میں نہاری بناوں گی تو یہاں پہ جی بلکل سمپل طریقی سے جیسے کہ میں ہمیشہ بناتی ہوں اور آپ کو میں نے بتایا بھی یہ کس طریقے سے میں اپنی میکرونی بناتی ہوں تو بس اسی طریقے سے جھڑ پڑ اور سمپل سے طریقے سے میں نے اپنی میکرونی بنائی ہے جس میں میں نے ٹوماٹر ڈال دیئے تھے لسن ندرک ڈال دیئے تھا اور اس کے بعد اب میں سوائے ساوس اور چلی ساوس ڈال دوں گی اور اس کے بعد اس کے اندر میکرونی ڈال دوں گی بس اتنا مزیدار سے یہ بنتا ہے بلکل بھی سپائسی نہیں رکھتی ہوں اور جو میں نے آپ کو فجیتے کا یہ مسالہ بتایا تھا تو یہ کھلا مسالہ جو میں لے کر آئی تھی وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں سے لے کر آئی ہوں تو وہ میں نے ایک سے ڈیٹ چمچ اس کے اندر ڈال دیا تھا تو بہت تھا بلکل بھی سپائسی نہیں تھا کیونکہ بچوں کے لیے میں نے سپائسی رکھا ہی نہیں تھا اور مجھے تھوڑا سا فیکا لگ رہا تھا تو میں نے اپنے لئے جو جگاڑ کی تھی وہ بھی میں آپ کو آگے دکھاؤں گی کہ میں نے کیا کیا میکرونی میری ریڈی ہو چکی تھی اور بچے بھی سکول سے آ چکے تھے اب ہم پڑھتے ہیں زہر کی نماز ساتھ میں بچیں بھی نماز پڑھ چکی تھی قرآن پک پڑھ رہی تھی اپنا اپنا اور یہاں پہ میں زہر کی نماز پڑھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں نے بچوں کے لئے میکرونی ڈال دیئے تھے تاکہ وہ تھوڑی سے تھنڈی ہو جائیں تو بچے بھی اپنا فری ہو کے پھر اس کے بعد کھائیں فریش ہو جائیں اور نہاری پکنے کے لئے رکھ دیا تھا اور یہاں پہ یہ جو میں آپ کو ٹوماٹر دکھا رہی ہوں تو پہلے میرا ارادہ بلکل بھی نہیں تھا نہاری بنانے کا جب میں میکرونی بنا رہی تھی تو میں نے کہا کوئی سالن بناتی تو یہ میں نے ٹوماٹر کلینڈر کر کے رکھ دیا تھے اور پھر جب بعد میں نہاری کا موڈ بنا تو پھر میں نے اس کو اس طریقے سے تھیلی میں کر کے فریش میں رکھ دیا تھا اور یہ فریش کا سینہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی مزے کا تھا یہ بار بار سلپ ہو رہا تھا اور یہاں پہ یہ دیکھیں جی نہاری بھی ڈن ہو چکی اور بہت ہی مزے کی بنی تھی اور فائنل سٹیج یہ ہی ہوتا ہے نہاری کا کہ آٹا ڈال دیں اس کے بعد اچھے طریقے سے دس منٹک کوک کرتی ہوں میں اور اس کے بعد ڈھک کے رکھ دیتی ہوں میں اچھا کہ اس کے ہاں ابھی تک گیس نہیں آرہی ہمارے ہاں تو بلکل بھی نہیں آرہی ہے بلکل سلینڈر فکس ہو چکا ہے مطلب کہ سلینڈر کے بغیر تو گزار رہی نہیں ابھی سلینڈر آپ کے گھر میں نہ ہو تو پھر سمجھو آپ نے کھانا وانا گھر میں آپ نہیں بکھا سکتے یہ آیا ہے بیٹا اب اس کے لئے میں ڈالیے یہ اور لے کے جاتی ہوں اوپر رہے ہیں اثر کی نماز ماشکل لائٹ سون کر دو لائٹ سون کر دو یہ ابھی آیا مدر سے اس کے لئے میں نے ڈال دی ماشا اللہ نماز پڑھ لی ممدر نماز پڑھ لی ممدر چلو جا نماز اٹھاؤ تھی پیاری نماز پڑھتے اور ماشا اللہ دعا بھی کیے اللہ جی سے بہت ساری دعا کیا اپنے جو دل کرے گا یہ بھی کار لے گا سب نماز پڑھ لے گا یہ بھی اٹھاؤ مواز پڑھ لے گا یہ بھی اٹھاؤ شابش سجدے والی جگہ پر پاؤں نہیں رکھتے بٹا اور یہاں اپنے میرے بیٹے کی باتیں تو سنیں گے اسی طرح کی بڑے مزی کی باتیں کرتا ہے اس نے دعا کیے کہ اللہ جی میرے بابا کو جو ہے نا وہ کار والی شاپ دے دو تاکہ اس کے مائنڈ میں تھا کہ مطلب جب جو دل کرے گا میں کار لے بچوں کا بھی مائنڈ کیا مائنڈ ہوتا ہے بھائی اور یہاں بجی اپنے بیٹے کو میں ٹائم دے رہی تھی اور اس کے بعد میں نے اس کو کھانا کھلایا اثر کی نماز بھی ہم پڑ چکے تھے کیونکہ یہ مدرسہ پڑ کیا آتا ہے تو اس کے بعد یہ ٹھیک سکھانا کھاتا ہے اور پھر میں نے اس کو کھانا کھلایا اور یہاں چک کریں جی میں نے کیا کی اپنی میکرونی کی ساتھ میں نے اس کے اوپر ڈالی نہاری اور اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا میرے پاس چکن الگ سے پڑا ہو تھا وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈالا اور بیف کی تھوڑا سا ڈالا اور پھر مزیدہ کھایا تو اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس بھی کوئی بھی اچھا سا ٹیسٹ فول سالن ہے تو آپ اس کے اوپر ڈال کے کھا سکتے ہیں تو بھائی ہر ایک کا اپنے ٹیسٹ ہوتے ہیں بچوں کو پڑھا رہے تھے تو ابھی ہو گیا ہے مغرب کی نماز کڑھائی تو اب ہم پڑھتے ہیں مغرب کی نماز تو چلیں جی جائے نماز ڈالو اور یہ تھا جی رات کا کھانا رات کے کھانے میں نہاری تھی اور مزیدہ سے میں نہاری کھائی چھوٹا سا میرا ولوگ یا امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا تو پلیز 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 میری ویڈیو کو سبسکرائب بھی کیا کریں اور فل ووچ کیا کریں یہاں پہ میں نے چیئرز کی کور بھی لگا دیئے تھے جو کہ بہت گندے ہو گئے تھے تو میں نے کہا چلیں اس کو بھی میں نے دھولیئے تھے تو اب لگا دیئے چلیں جی یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ولوگ چھوٹی سا روٹین امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی تو پلیز میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور کومنٹ تینکیو اللہ حافظ